اسلام علیکم ڈیو ویورز ویلکم ٹو محمد وحب مرزا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کیا سا خیریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو ہمیں بات کرنے والے ہیں لیڈ 2023 کے لیٹس اپ ڈیٹ کے بارے میں تو ڈیو ویورز ایچی سی نے لیڈ 2023 کی ڈیٹ آنناؤنس کر دی ہے تو وہ تمام سٹوڈنٹ جو کہ لو میں اڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان فیوچر اپنا کریئر جو ہے لو کے طور پر شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لو میں اڈمیشن کے لیے لا اڈمیشن ٹیسٹ جو کہ ایچی سی کنڈکٹ کرواتی ہے اپنی ٹیسٹ کنڈکٹنگ بارٹی ایٹی سی ایڈوکیشنل ٹیسٹنگ کونسل کے تھرو اس اگزیم میں اپیر ہونا پڑے گا تو لا اڈمیشن ٹیسٹ 2023 کی انناؤنسمنٹ کر دی گی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی اپلائی ڈیڈلائن اپلائی پرسیجر اور پرپیرشن سر ٹیٹیجیز کیسے آپ نے اس ٹیسٹ کی پرپیرشن کرنی ہے اور جتنے بھی ڈیٹیلز ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لا اڈمیشن ٹیسٹ تو لیٹ کے ٹیسٹ میں اپیر ہو کر ہی آپ پانچ سالہ اللہ بی پروگرام میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اور پاکستان کے کسی بھی اللہ بی کالج یا یونیورسٹی میں اڈمیشن کے لیے یہ لیٹ کا اگزیم نیسیسری ہوتا ہے اب بھی دیکھ لیتے ہیں آگے دوہر ایڈیوکیشن کمیشن کنڈکٹر اللہ اڈمیشن ٹیسٹ فار اپلیکنٹ ڈیزاریس ٹو گیٹ اڈمیشن ان فائیویر اللہ بی پروگرام تو یہ وہ وہی بات ہے کہ آپ کو لیٹ کا اگزیم دیکھ کر ہی آپ لیجیبل ہوں گے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج جو کہ لہو کی ڈگری آفر کرتی ہے تو تب ہی آپ اڈمیشن لے پائیں گے تو وہ سٹوڈنٹ جن کی انٹرمیڈیئٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں لہوڈ میشن ٹیسٹ میں اور وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اب بھی سیکنڈیئر کے اگزیم دیئے ہیں اور فرسٹ یئر کا ان کا ایزیرٹ آیا لیکن سیکنڈیئر کا ایزیرٹ نہیں آیا تو وہ سٹوڈنٹ بھی الیجیبل ہیں کہ وہ لیٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کالج یا مطلقہ جو آپ کا آدھارہ ہے وہاں سے آپ نے ہوب سیٹیفکیٹ بنوانا ہے سیکنڈیئر کا تو ہوب سیٹیفکیٹ کی بیسٹ پہ آپ نے لہوڈ میشن ٹیسٹ میں اپلائی کر دینا ہے اور جیسی آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ ریزلٹ کارڈ آپ سمیٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ پیٹرن کی بات کرنے تو کون سے سبجیکٹ میں سے یا کون سے ٹاپکس میں سے آپ کو لاؤڈ میشن ٹیسٹ میں ایم سی کیو آتے ہیں تو ایم سی کیو بیسٹ ایم سی کیو بیسٹ پیپر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ریٹن بیسٹ بھی پیپر ہوتا ہے آپ کو ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے پندرہ مارکس کے لیے اور اس کے لیے ورڈنگ ریکوارمنٹ ہوتی ہے دو سو ورڈز اور آپ کے اپنی ورڈز ہی آپ یہ ایسے انگلیش میں لکھتے ہیں یا اردو میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک پرسنل سٹریٹمنٹ لکھنے ہوتی ہے انگلیش یا اردو میں اور اس کے لیے دس مارکس ہوتے ہیں اور ورڈنگ ریکوارمنٹ ہوتی ہے دو سو ورڈز سیمیلرلی آپ کو انگلیش میں سے آتے ہیں ٹوینٹی ایم سی کیو اور یہ ایم سی کیو سینو نیم اینٹرنین اور پریپوزیشن بیسٹ ہوتے ہیں جنرل نولی میں سے آپ کو ٹوینٹی ایم سی کیو آتے ہیں اسلامیات میں سے ٹین ایم سی کیو پاک سٹیڈی میں سے ٹین ایم سی کیو اردو جو کہ بیسٹی ووکیبلری بیسٹ مطلب اردو کی گرامر میں سے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں دس ایم سی کیو پھر آتے ہیں میتھ میں سے آپ کو پانچ ایم سی کیو اور یہ میتھ بیسٹی میتھ ہوتی ہے میٹرک والی میتھ ہوتی ہے اس میں بھی کوئی زیادہ difficult mcq نہیں آتے تو total 75 mcq بنتے ہیں یہ اور 25 marks کا آپ کو return دینا پڑتا ہے جس میں آپ نے کیسے لکھنا ہوتا ہے اور ایک person statement لکھنے ہوتی ہے total 100 marks کے لیے test conduct کروائے جاتا ہے اور passing marks let کے ہوتے ہیں 50 marks جو person جو بندہ جو student جو applicant 50 marks لے لے وہ pass ہے اور جو person student 49 marks لے وہ fail ہے ٹھیک ہے ابھی بات کر لیتی ہیں ڈکٹے کے apply کی date کیا ہے تو let میں apply کی date شروع ہو چکیا ہے اور let میں apply کی last date ہے چار جولائی دو ہزار تئیس ٹھیک ہے چار جولائی دو ہزار تئیس let میں apply کی last date ہے اور test پاکستان کے تمام طر بڑے centers میں conduct کروائے جاتا ہے اور test میں registration کے لیے آپ کو اس ویڈیو کی description میں ایک link دوں گا جو کہ official website کا link ہوگا جیسی آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس registration portal open ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے اپنا account بنانا ہوتا ہے اور then آپ نے اپنی جو ہے personal information educational information put کرتے ہوئے چلاان وغیرہ fill کرنا ہے اور اپنا جو ہے final submit کر کے registration کروانی ہے تو registration کے لیے step by step guard پر ایک ویڈیو میں نے already بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کا i button میں بھی آپ کو link مل جائے گا اور اس ویڈیو کی description میں بھی اس کا link آپ کو میں دے دوں گا اس ویڈیو کا آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو step by step پتہ چل جائے کہ apply آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے preparation کرنی ہے کیسے کرنی ہے لیٹ کے test کی تو preparation کے لیے آپ کو full details provide کی جائیں گی تو یہ ہماری website ہے آپ کو اس website کا link اس ویڈیو کی description میں میں دے دوں گا جیسے آپ اس link پہ click کریں گے تو یہ ہماری اس طرح website open ہو جائے گے یہاں آپ کو لیٹ کے تمام ترپاس papers اور لیٹ کی preparation کے لیے جتنا important data important mcq ہیں ہر ایک topic کے وہ سب مل جائیں گے simple یہ latest جو لیٹ کے exam ہوا تھا 9 اپریل کو وہ بھی upload کر دیا گیا website پہ آپ نے simple کسی بھی paper پہ click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے let's suppose یہ paper تھا ہمارے پاس تو let's suppose اس کا اپنے mcq یہ fill کرنا ہے how to find lcma 45 and 75 تو یہ mcq آیا ہوا تھا 9 اپریل 2023 کے late exam let's suppose آپ نے اس کا correct option mark کر دیا alpha اور اس کا check answer کرتے ہیں تو اگر آپ کا answer ٹھیک ہوا تو یہاں پہ لکھا جائے گا correct option مطلب one by one point آپ کو مل جائیں گے ایک mark مل جائے گا لیکن alpha wrong اس لئے اس کو red circle کر دیا گیا اور رائد option جو اس کا تھا اس کو green circle کر کے آپ کو بتا دیا گیا تو اس طرح آپ سارے mcq attempt کر کے ان کی answer کی بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس بھی mcq میں attempt کرنے میں یا کوئی آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کے لئے ہمارے youtube channel محمد وحاب مرزہ youtube channel پر تمام طرح discussion ان تمام ہمارے ویب سائٹ کے پیپرز کی موجود ہے important topics جو ہیں ان کی discussion اور پیپرز ہمارے چینل اور ویب سائٹ پر موجود ہیں تو اس میں play list ہے آپ کو نظر آ رہی ہے let preparation mission test preparation اس میں تقریباً چالیس کے قریب ویڈیوز ہوں گی اور زیادہ لمبی ویڈیوز نہیں ہیں پانچ منٹ آٹھ منٹ سات منٹ اتنی ویڈیوز ہیں تو اپروکسیمیلی ایک دن میں ہی آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے اور یہ سارے پیپرز attempt کرنے ہیں تو اس سے پہلے پہلے آپ نے apply کر دینا ہے apply کے لئے آپ کو i button جو ہے link مل جائے گا اور ویڈیو کی description میں مل جائے گا اس website کا link آپ کو description میں مل جائے آپ نے apply سے apply کر دینا ہے ابھی اور اس سے پہلے پہلے یہ سارے پیپر آپ نے attempt کر کے ہمارے یوٹیوب ویڈیو discussions جو ہیں ان کو دیکھ لینا ہے اور انشاءاللہ اید کے فورم با latest جو ہم papers آپ کے لئے بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ share کیا جائیں گے اور within 20 to 25 days آپ کی ایسی preparation کروا جائے گی کہ آپ 100 میں سے 80 to 90 easily marks score کر پائیں گے تو thank you so much everyone یہ تھے آج کی ویڈیو کے ہمارے learning objective امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو like اور subscribe ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ